اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ فاسٹا لاوک کے جو چکس دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ایک مہینے کے ہونے والے ہیں جو گروت ہے اس کی ریلیٹڈ آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھائیں گے کہ شروع سے پہلے دن سے لے کر ایک مہینے تک ہم نے اس چکس کو کیسے پال اسلام علیکم دوستو دیکھیں یہ ایک آٹومیٹک فول آٹومیٹک ایک انکوپیٹر ہے جس میں آسٹا لاوک کے چکس جو ہے وہ ہے چھوڑے ہیں یہ ڈیوڑ چک ہے اور اس چوزے کو ہم نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو ایک کارٹن کے اندر ہم گنتی کر کے ڈالیں گے ڈالنے کے بعد ان کو ہم ٹرانسپورٹ کریں گے دوسری جگہ پہ اور اس دوران آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی جوزہ خراب نہیں ہونا چاہیے اس کی کوئی ڈیمج بگرہ نہیں ہونا چاہیے اچھے طریقے سے کسٹمر کو شفٹ کرنا چاہیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بتانے والی ہوتی ہیں کہ اس چوزے کے اندر بیماری آ سکتی ہے اپنے انکو بیٹر کو ساف ہو گیرہ رکھیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چکس نکل چکے ہیں اور ایک کسٹمر جو کہ بائی کرنے کے لیے آتا ہے یا آپ سے خریدنی کے لیے آتا ہے تو اس کا اپنے شیال ضرور رکھنا ہے کہ اس کی جو راستے کے اندر اس کو جو دشواری پیش آنے والی ہے اس کو متنظر آتے ہوئے ان کو تھوڑے تھوڑے سراک ہو گیرہ ڈبے کے ساتھ آپ نے کرنے اور تاکہ راستے میں یہ چوزہ جو ہے وہ بند کارٹم ہونے کی وجہ سے اس کو سانس کی تکلیف نہ ہو اکسیجن کی کمی نہ ہو کچھ چند ایک سراک جو ہے وہ دائیں بائیں آپ نے کڑا دینے ہیں تاکہ اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں پرشانی کا سامنا نہ ہو اور زیادہ چکس نہ ڈالے جتنی گنجائش ہو اس میں سے تھوڑی سی جگہ پرکش ہے اس کی موونگ کے لیے بہت زیادہ فل کر لیں گے تو اس سے زیادہ نفسہ ہونے کے چانسز ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے ایک چوزہ جو ہے بلکہ دو چوزے ان کی ایک کی گردن خراب ہو گئی اور دوسری کی جو پون ہے اس کی انگلییں جو ہے وہ ٹیڑی ہو گئی وہ نیچے دب گیا اور اوپر سے سارا وزن اس بچائرے کے اوپر آ گیا اور وہ معذور ہو ایک تو یا کہ معذور ہو چکا تھا کردن کی وجہ سے دوسرا پون سے معذور ہو چکا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی ترمانوں جو ہے انگلیوں وہ واپس اپنی جگہ پہ آ چکی ہیں ایک انگلی جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو یہ بارال پھر بھی بہتر ہے وہ اس وقت آگے چل کر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ آپ کو جو چکس نگر آ رہے ہیں یہ دو دن کا ٹائم گزر چکا ہے ان کو فیڈ کیسے دی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیڈ کا جو شیڈول ہے وہ کیسے ہم نے ان کو فیڈ دی یہ تقریباً دوسرے دن کا چوزہ تھا یعنی کہ ایک دن وہاں پہ نکلا ہے چلی میں ایک راب وہاں پہ رکا اور دوسرے دن آرے پاس پہنچا بٹ ہم جو خراب دیں گے وہ ہفتہ وائز دیں گے جو پیٹ کے شیڈول ہمیشہ بنتا ہے وہ ہفتہ وائز ہوتا ہے کہ ہفتے کے اندر کتنی ہم نے ان کو فیڈ دینی ہے پہلا ہفتہ جو ہے اس کے اندر آپ نے پر چکس یہ جو آپ کو چوزے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس سو پیس ہے کونٹیٹی سو ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ ہے تو اس کو آپ نے ملٹیپلائی دس گرام کر لینا ہے تو اس کا آنسر آئے گا آپ کے پاس ایک ہزار گرام تو ایک ہزار گرام سے مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہزار گرام برابر ہے ایک کیجی تو ایک کیجی کی خوراک سو چوزہ آپ کا پہلے دن سے آٹھوے دن تک مینس کے ایک ہفتہ پہلا ہفتہ آپ کا ایک خوراک کھائے گا جبکہ دوسرے ہفتے میں جب آپ پہنچیں گے تو پھر آپ نے اٹھارہ گرام پی چوزہ کر دینی ہے اور اٹھارہ ملٹیپلائی ہنڈرڈ کرے تو اٹھارہ سو گرام بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کلو آٹھ سو گرام آپ نے خوراک ویٹ کر لینا ہے ویٹ کر لینا ہے جب آپ ویٹ کر لیں گے تو آپ کو ایک پوریسی خود بخود سمجھا جائے گی اور یہ جو خوراک میں بتا رہا ہوں پہلے ہفتہ یا دوسرا ہفتہ یا اس سے آگے جو رفتہ پیسے میں بتاؤں گا یہ خوراک چوبیس گھنٹے کی ایک چوزے کی خوراک ہوگی اٹھارہ گرام ایک چوزے کی خوراک ہوگی یہ دوسرے ہفتے کی بات کر رہا ہوں پہلے ہفتے میں دس گرام چوبیس گھنٹے کی جو خوراک ہوگی وہ ایک چوزے کی ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے خوراک جو دینی ہے تیسرے ہفتے میں وہ دینی ہے بائیس گرام اور چوتھے ہفتے پہ جب آپ پہنچیں گے تو چھپیس گرام ہو جائے گی چھپیس گرام سے جب پانچویں ہفتے میں انٹر ہوگا چار ہفتے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب پانچویں ہفتے میں کمپلیٹ داخل ہوگا تو اس کو تیس گرام پہ لے جانا ہے تو جب تیس گرام پہ چلے جائیں گے پانچویں ہفتہ کمپلیٹ ہو گیا چھٹے ہفتے میں آپ نے پینتیس گرام دیلی کی خوراک ان کو دے دینی ہے جب ساتویں ہفتے میں پہنچیں گے تو پانچ گرام اور پڑا دینی ہے چالیس گرام کر دینی ہے تو آٹھویں ہفتے میں جب آپ پہنچیں گے تو پینٹاریس گرام ہو جائے گی جب نامے ہفتے میں پہنچیں گے تو پچاس گرام اور دس میں ہفتے میں پہنچیں گے پانچویں ہفتے سے جب کراس کرتے ہیں تو اس سے نیکسٹ جتنے بھی ہفتے آئیں گے اس میں پانچ پانچ گرام اضافی کر دیں سمپل سا فرمولہ ہے کہ پہلے چار ہفتے میں آپ نے یاد رکھنا ہے پہلا ہفتہ دس گرام دوسرا ہفتہ اٹھارا گرام تیسرا ہفتہ بائیس گرام چوتھا ہفتہ چھبیس گرام جب پانچویں ہفتہ آئے گا تو اس میں تیس گرام ہو جائے گا پھر اس سے آگے جتنے بھی ویکس آئیں گے اس میں پانچ گرام آپ نے ہر ہفتے بڑھا دینی ہے تو سمپل سا آپ کا فرمولہ نکل آئے گا آپ کے پاس فر ایکزمپل آپ نے سہو چوزہ لائے اور اس میں سے دس کی ٹیپ ہوگی کیجلٹی ہوگی تو جو نائنٹی بچگے ہیں آپ نے ملٹیپلائے اتنے کر لیں یہ نہیں ہے کہ بس آپ ایک فرمولے کے تید ایک ہفتہ ڈالا ایک کیجی دوسرا ہفتہ ڈیڑھ کیجی تو اس طرح کر کے آپ کی فیڈ چوزہ زائے کرے گا اور اس سے آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے میں اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی پوری فیزیبیلٹی ریپورٹ بھی شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کی سو چوزہ آیا کتنے کا اور اس نے کتنی خوراک کھائی بلکہ یہ جو میں نے آپ افیڈ کے شیڈور بتایا آپ کاپی پنسل لے کر اس کو آپ لکھ لیں اور لکھنے کے بعد آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے دن کتنے چوزے تھے ستر تھے اسی تھے نبے تھے سو تھے دو سو تھے ایک ہزار تھا دس ہزار تھا اس حساب سے آپ نے کلکولیشن کر لینی ہے اور آپ کو دی منتھ جو ہے وہ چار ویکس کی کلکولیشن الیدہ الیدہ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ ایک پریزنٹیشن ورلڈ پر بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ پہلے مہینے میں اگر چوزہ آپ کے پاس سو ہے تو کتنی فیڈ کھائے گا اگر وہ دو سو کر دے تو پھر وہ کتنی کھائے گا اس کی پوری کلکولیشن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میرے چینہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اگر یہ والی فیزیویٹی کیسے نکالتے ہیں کہ کیسے کلکولیشن نکالتے ہیں کہ کتنی فیڈ ہمارا چوزہ کھائے گا آپ کو اس سے پہلے ہی پتا جائے گا اور اس سے آپ کو فاروینگ کرنے میں آسانی ہوگی تو دوستو یہ تو ہوگی فیڈ کی بات اب ہم بات کرتے ہیں ویکسین کی ویکسین شیڈول ہم نے ان کو کیسے لگایا ویکسین شیڈول جو ہے وہ ہم نے لگایا جنہاں پہلے دن سے پہلے دن ہوتے ہیں پہلا دن دوسرا دن اور تیسرا دن تو میکسیمم ایک دن تو ظاہری سی بات ہے آپ جس بندے سے انکویٹر والے سے آپ یہ چوزہ خریدیں گے ایک دن تو اس کا لگ جائے گا ظاہری سی بات ہے ایک دن کا تو وہ ہو جاتا ہے وہاں پہ دوسرا دن آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے یا تیسری دن جا کے پہنچ رہا ہے تو پہلے یہ جو تین دن ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے ایک ویکسین جس کا نام اب آئی بی اینڈی ہے ٹھیک ہے یا آئی بی اینڈ وان ٹونٹی ہے ٹھیک ہے آئی بی ایچ سوری آئی بی ایچ نہیں آئی بی آئی بی اینڈ وان ٹونٹی بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب پہنچ میں دن ہوگا یہ آئی بی اینڈ جو ویکسین ہے وان ٹونٹی یہ بیسیکلی آپ اس لیے کریں گے کہ ان کو سانس کی یا کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ جب انکوبیٹر بند ہوتا ہے اس میں اکسیجن کا مسئلہ آتا ہے بعض انکوبیٹر میں ہو سکتا ہے پرابلم تو اس وجہ سے چوزے کے اندر بھی یہ بیماری بننے کی چانسز ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو آئی بی کی جو ہے نا وان ٹونٹی ویکسین ڈوز یہ آپ نے دینی ہے اور یہ لائف ویکسین ہوتی ہے پانی کے اندر حل کر کے دے سکتے ہیں ایک قطرہ آنکھ میں ایک قطرہ موہ میں ڈال سکتے ہیں یا دو قطرے آپ نے پلانے ہیں ہر صورت دونوں آنکھوں میں ڈال دیں یہ قدرتی نظام ہے کہ اس پرندے کے آنکھ میں اگر آپ قطرہ ڈالیں گے تو یہ گلے کے راستے اندر پیٹ تک چلا جاتا ہے تو پانچویں دن آپ نے انڈی لسوٹا کی ویکسین کرنی ہے یہ مارکیٹ میں انڈی لسوٹا کی بیشمار ویکسینیں ہیں میں کوئی نام آپ کو نہیں بتاؤں گا مختلف کمپنی ہیں یہ آپ کی جیب کے اوپر ٹپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی مہنگی کتنی سستی آپ ان کو ویکسین کر سکتے ہیں مہنگی والی کریں گے ایمپورٹل بھی ہیں لوکل بھی ہیں تو اچھی والی ویکسین کریں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے اور لوکل کریں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہے تب بھی آپ کا اپنا ذاتی میٹر ہے جیسے آپ مناسب سکتے ہیں اس کے بعد جب بارویں دن پر جب چوزا پہنچے گا تو آپ نے گمبورو اے جس کو بیسک ویکسین کہتے ہیں وہ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد پھر ایک انڈی کی ویکسین ہے جو میں نے کی تھی وہ انڈی کی ویکسین اس کو انڈی ایوی نیو ایک ویکسین ہے اور بیس میں دن بیو کی جاتی ہے یا پھر اسی سے ریلیٹڈ کچھ ایسی ویکسین آپ کو مل جاتی ہیں جو انڈی کی ریلیٹڈ اپنی سوری انڈی کی ریلیٹڈ کے لیے رانی خید کی کوئی بھی اچھی سی ویکسین آپ نے بیس میں دن کرنی ہے پھر تیس میں دن جب تیس دن کا چوزا کمپلیٹ ہو جائے گا تو جو فول کم بورو کی ویکسین ہے وہ آپ نے کرتے ہیں 45 دن سے 50 دن کا جب چوزا ہو جاتا ہے تو آپ نے فول پوکس ایک بیماری ہوتی ہے اس کی اپنے ویکسین کرنی ہے اس کے بعد جب 63 دن کا چوزا پہنچتا ہے آپ نے انڈی ایوی نیو یا پھر انڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی اچھی سی ویکسین آپ کر دیں ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی ویکسین آپ کر سکتے ہیں اچھی سی نام بتانے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اگر میں آپ کو ایوی نیو بتاتا ہوں انڈی ایوی نیو وہ آپ کی ایریا میں نہ ملے آپ پریشان ہوں گے آپ اس کو بتائیں کہ جناب امارا چوزا کیونکہ آج کل فارمنگ جو کرتے ہیں وہ ان سے لے کر جاتے ہیں اور کافی انفرمیشن ہوتی ہے ویڈنیری لوگوں کے پاس بھی آپ ان کو ایج بتائیں گے کہ ہمارے چوزے کی اتنی ایج ہے اس کے لئے کون سی ویکسین چاہیے تو پھر وہ آپ کو ریکمنڈ بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے 63 دن جب گزر کے تو آپ نے اینڈی ایوی نیو کی کر دی پھر اینڈی ایوی نیو اسے مراد میں اینڈی کی ویکسین بتا رہا ہوں آپ کوئی بھی ویکسین اچھی شکر سکتے ہیں جو رانی خیت کے ریلیٹڈ ہو میرے پاس جو ہے وہ یہ اویلیبل تھی تو میں نے یہ کر دی اور نائنٹی ڈیز پہ جب پہنچے گا تو پھر آپ نے اینڈی ایوی نیو دوبارہ سے کرنی ہے تو یہ ہر 20-25 دن کے بعد آپ نے ان کا ایفارتی ٹیپوں کا ویکسین کا وہ شیڈول آپ نے لازمی ساتھ ساتھ رکھنا ہے جس کی وجہ سے آپ کے چوزے جو ہے وہ بیماری سے دور رہیں گے الحمدللہ میرے یہ جو چکس ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ماہ سے کوئی دو تین دن کم تھے تو یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں تو اس میں الحمدللہ میرے جو چوزے کا ویٹ ہے وہ 300 پلس کر رہا تھا میں اس کی 300 10 20 30 یہ بریڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے فیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گیا کہ جو میں نے فیڈ استعمال کی تھی وہ 11 ڈیپینڈ ڈیپینڈ جو ڈریکٹ میں نے سٹارٹر کو لگا دی تو باقی آپ کی مرضی ہے دوسرا فیڈ جو ہے وہ آپ نے جب ویٹ کریں گے ویٹ کرنے کے بعد جب پہلے تین ہفتے ہیں اس میں آپ نے ان کو فیڈ باریک والی دینی ہے اب آپ مسئلہ بھی میں ہل کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس باریک فیڈ نہیں ہے تو آپ نے ان کو اس فیڈ کو آپ نے کسی لنگر دستے جیسے پنجابی میں لنگری کو کہتے ہیں اس طرح کا یا آپ کے پاس کوئی ایسا گرینڈر ہے جو تھوڑی سی باریک کر سکتا ہے اس کے اندر اس کو باریک کر کی زیرو سائز جس کو کہتے ہیں چار نمبر جس کو کہتے ہیں وہ باریک ہی ہوتی ہے تو اگر چار نمبر فیڈ مل جاتی ہے تو اس میں کہ وہ نمبر چھوٹا ہوتا ہے تو فیڈ کا سائز بھی چھوٹا ہوگا تو اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے باریک والی فیڈ آپ بازار سے نہیں ملتی آپ گیارہ نمبر فیڈ لے لیں میں آپ ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے آویلیبل ہوئی گیارہ نمبر تو میں لے تو ویٹ گین کرنے مارکیٹ سے پتہ کر سکتے ہیں تو جس کی اچھی کوالٹی ہوگی فیڈ کی اچھی زیادہ خاصوصیات ہوں گی اس کے اندر پروٹین اچھی ہوں گی تو وہ آپ پرندے کو زیادہ بہتر نشنمہ کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے پانی کے اندر میٹھ شیرہ جیسے چینی شربت وغیرہ گلوکوز وغیرہ اگر آپ مجھ جاتا ہے وہ لگا دیں پانی کے جو برطن آپ برطن کے اندر آپ نے پھر بھار کی اس کو رکھ دینا ہے وہ پی گا چودہ فلیش ہو گا زیادہ بہتری آئے گی اس کے علاوہ چینی یا گرد آپ کو پاس آویلیبل ہے تو آپ نے فیڈ کے اندر ہی ملا دینا ہے تھوڑا سا تا کہ اس سے بھی کافی ٹپس اور باتیں دوسرا ایک اور بات کی ان کی جو ٹمپریچر ہے اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے اور یہ شیڈ آپ چھوٹا سا بنائیں گے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی جو پکانہ ہے اس کاربن سوری یہ جو امونیا گیس وغیرہ کریئیٹ ہوتی ہے اس کو اس نپڑنے کے لیے آپ نے دروازے کے اوپر تھوڑی سی جگہ جالی والی خالی چھوڑ دیں تاکہ ہوا جو ہے وہ ان آؤٹ کو تیرے تھوڑی 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 تاکہ اوپر سے جتنی بھی ہیٹ ہے ایکس ٹھا ہیٹ ہے یا پھر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نی داخل ہو اور اوپر سے گرم ہوا اور جو گیس ہموئیاں وہ باہر ایگزاسٹ ہوتی رہے تو میں جانے کا مقصد یہ ہے لائٹ جلا کر رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اندر کا تیمپریچر ملٹین رہے میرا سو چوزا ہے اس کیلئے میں صرف ایک ہی لمح سے کام چلا لیا تھا کیونکہ میں روڈنگ کے دوران دو بلک استعمال کیے اور کیونکہ یہ چھوٹے تھے جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں پر آ جاتے ہیں یہ فیڈ کھاتے ہیں تو اپنی تیمپریچر بننا شروع جاتے تب ہم نے ان کو ایک بلک کے اوپر لے آئی تو دوستو اس کیسار مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے